بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز دوستو میں عمران حان وزیراعظم پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ پیغام دینا چاہتا ہوں جرمنی سے آپ کا ایک پردیسی بائی ایک پیغام دینا چاہتا ہے آپ کے پرائم منسٹر کے لیے میرے پرائم منسٹر کے لیے اور مجھے یقین ہے ہنڈر پرسن سو فیصد کہ انشاءاللہ میرا یہ پیغام عمران حان صاحب تک ضرور پہنچے گا اور اگر نہیں پہنچا تو اس پیغام کو عمران حان صاحب تک پہنچانے میں آپ سب لوگ میری مدد کرو گے ہم میں سے ہر بندہ اپنی بیس پہ کوئی نہ کوئی ایفرٹ ضرور کر رہا ہے کرونا وارس کے حلاف لڑنے کے لیے یہی حال گورنمنٹ کا ہے سب سے پہلے تو عمران حان کا شکریہ کہ انہوں نے اس حال میں عوام کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ بھال رکھا اور لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا انہیں اعتماد میں لیا کہ کب کرفیو لگانا ہے کب نہیں لوک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں اس زمین میں میں پہلے تھوڑی سی تمہید باننا چاہوں گا اس کے بعد میں مین ریکویسٹ کے طرح ہوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری پوری بات سنیں اور اس مشن میں میرا ساتھ دیں تاکہ کوئی نہ کوئی ایفرٹ ہم لوگ اپنے پلیٹ فارم سے ضرور کر سکیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو میں جامنی میں رہتا ہوں یہاں پہ آلموسٹ لوک ڈاؤن کی سی صورتحال ہے اور کچھ دن پہلے تین یا چار دن پہلے جو ہے وہ کونٹیک فور بورٹ کے نام سے ایک مہم شروع کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے جس کے مطابق دو لوگوں سے زیادہ باہر جانا لوگوں کا منع کر دیا یعنی اکٹھے دو لوگ باہر نہیں ہو سکتے اگر آپس میں رہنا ہے اکٹھے تو ایک اشاریہ پانچ میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے مارکٹ سوریات زندگی کی ہر چیز سکول کالڈیس سب کچھ بند کیا گیا صرف سپر مارکٹس ڈاکٹر اور ہسپتال کھلے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہومیوپیتھک سٹورز ہیں یا پھر دوسرے میڈیکل سٹورز ہیں صرف وہ کھلے ہیں باقی تمام چیزیں بند کر دی گئی ہیں ڈاؤن کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ اٹلی میں بھی یہی حالات ہیں اب تک فرنڈز آپ لوگ جانتے ہیں چار لاکھ چالیس ہزار آج تک اب تک کیسز ہو چکے ہیں اور امواد کی تداد بھی جو انیس ہزار ہو چکی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چائنہ کے قریب پہنچ چکا ہے اٹلی تقریباً ستر ہزار کیسز اب تک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بات کیجئے سب سے زیادہ جو ایک دم سے بھوم آیا وہ امریکہ میں آیا کرونا وارث کے متاثرین کا پچپن ہزار کیسز سامنے آئے سنتالیس ہزار سپین میں اور ابھی پینتیس ہزار جرمنی میں یہ بڑے بڑے ملک یہ سوپر پاور جو ہیں وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں آپ بہت ریزن پتا ہے کیوں جو کینو مالک میں اٹلی میں جرمنی میں لوگوں نے شروع میں اس کی پرواہ نہیں کی وہی رویہ اپنایا جو رویہ ابھی لوگ پاکستان میں اپنا رہے ہیں ہم یہ رویہ پاکستان میں سوشلائزنگ کی بیس پر اپنا رہے ہیں یہاں پہ یہ رویہ لوگوں نے علم کے زوم میں اور ترقی کے زوم میں اپنایا تو اب میں آتا ہوں واپس اسی بات پہ جس کے لیے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بڑے بڑے یہاں پہ شہر یہاں پہ ویکنڈز یہاں پہ کسینو ریسورنٹس سینما سب کچھ بند وہ دنیا کی رانائی وہ حبصورتی وہ حسل بسل وہ ترقی کا ہمار سب کچھ بیٹھ گیا ہے راتیں ویران ہوتی ہیں گلیاں سنسان ہوتی ہیں سمیں نہیں آتی ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں کہاں پہ نہیں یقین نہیں آتا ہے وہ وہی جگہ ہیں ابھی ایک بات بہت امپورٹن عمران ہاتھ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پلیز تین چار میری ریکویسٹس ہیں پلیز اگر کوشش ہو سکے تو ہم سب پاکستانیوں کے لیے ان پہ امپلیمنٹیشن ضرور کروائیے گا سب سے پہلے تو آپ نے جو اعلان کیا ہے ہیلپ کرنے کا تقریباً چار ماہ کے لیے ہر ہندان کو تین ہزار روپیہ دیں گے ایک کروڑ بیس لاکھ ہندانوں میں آپ نے یہ بات کی ہے اس کے لیے پلیز ایک الگ سے کمیشن ضرور قائم کریں جو کہ ٹرانسپیرنسی رکھے کہ یہ پیسے ان لوگوں تک پہنچیں گے بینزیر کارڈ والا سسٹم یہ نہ ہو ہمیں حچہ ہے عوام کو کہ یہ پیسے بھی بیس تیس پسند لوگ تک پہنچیں گے باقی ساٹھ ستر پسند پیسہ جو ہے وہ کھا دیا جائے گا کرپشن کی نظر ہو جائے گا ہانا کہ آپ کے دور میں ہمیں اس بات پہ پوری میدھے کیسا نہیں ہوگا دوسرے نمبر پہ بعد ایک بہت امپورٹن ہے آپ کرفیو کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی کرفیو نہیں لگا دیکھیں ہر جگہ پہ جو جو انتظامات کیے گئے کہیں پہ لوگ ڈاؤن کا نام دیا گیا کہیں پہ کنٹاک فر بورڈ کا نام دیا گیا کہیں پہ کور نام دیا گیا سب سے پہلے آپ ایک بات مدن نظر رکھ لیں آپ کے پاس نہیں کہ سن نے بھی کر دیا ہے پنجاب نے بھی کر دیا ہے یہی سسٹم پہلے اٹالیا نے کیا تھا پھر ڈوچ لانڈ جرمنی نے کیا ایک ایک سوبے نے کیا مزا نہیں آیا پھر گورنمنٹس بیٹھی انہوں نے پورے ملک میں ایک سسٹم لائے پورے ملک میں ایک سسٹم کا اعلان کریں چاہے وہاں پہ بابا زیادہ پھیلی ہے یا کم پھیلی ہے ایک سسٹم کا اعلان کریں اور پلیز اس سسٹم کو پہلے ایک نام دیں کرفیو وغیرہ کا نام مت دیں دنیا میں کہیں پہ بھی ٹرانسپورٹیشن بند نہیں ہے ہسپتال بند نہیں ہے اہم جو مراکز ہیں شاپنگ کے مراکز ہیں وہ بند نہیں ہیں وہ سب کھلے ہوئے ہیں جرمنی میں بھی کھلے ہوئے ہیں اٹلی میں بھی کھلے ہوئے ہیں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایک نام اس پرگرام کو ضرور دیں جیسے باقی کنٹریز نے دیا جیسے فوج دیتی ہے اپنے اپریشنز کو رد الفساد کو دیا ضرب عزب کو دیا وہ نام پھر لوگوں کی زبان پہ زبان زدہ عام ہوگا لوگ پھر کہیں گے یار گر رہیں مثلا اس کا آپ ایک نام اس کو یہ دے سکتے ہیں مہربانی کر کے گر رہیں یا گر بیٹھیں اسولیٹ کریں ہوت کو کرنٹین کریں ہوت کو اپنے طور پہ بھی پاکستانی قوم بہت بہادر دلیر اور سمجھنے والی قوم ہیں یہ ضرور آپ کا ساتھ دے گی نہیں پتہ ہے یہ ملک غریب ہے آپ ایک نام دے اس پورے سسٹم کو پورے ملک میں ایک سسٹم لاغو کریں اور کام کرنے والے لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے کام کرنے کی وہ جائیں ان کے پاس ایک اجازت نامہ ہو ان کے مالک کی طرف سے چاہے وہ دھاڑی دار مزدور ہیں چاہے وہ دفتر میں کام کرتے ہیں کہیں پہ بھی ایک اور بات مدنز رکھیں پلیز کے ایک اشاریہ پانچ میٹر کا فاصلہ ضرور رکھوائیں ڈبلی ایچ او کے طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے دو بندوں میں کم از کم اس کے بعد پلیز ماسک پہنے کا لوگوں کہیں یہی کام جرمنی اٹالیا میں کیا گیا ماسک نہیں پہنا گیا ابھی بھی لوگ یہاں پہ ماسک نہیں پہن رہی بہت سے اور اسی زوم میں ہے کہ یہ چیز ایک دن حتم ہو جائے گی لیکن یہ حتم نہیں ہو رہی بڑھ رہی ہے تو پلیز ماسک کا انتظام کیا جائے ہر بندہ ماسک پہنے ایک نام دیں اس سسٹم کو لوگ ڈاؤن کو پورے ملک میں ایک ساں لاغو کریں ماسک کا انتظام کریں چانہ سے مگوائیں کہیں سے بھی مگوائیں لوگوں کو فری میں ماسک تقسیم کریں سینٹرز بنائیں اس کے بعد عمران حد صاحب کو ایک تقریر کرنی چاہیے جس میں پاکستان کے میں بڑے بڑے امیرزادے امیر لوگ جنہوں نے اربوں رپیہ پاکستان سے کمایا ہے دسیوں ہزاریوں ارب رپیہ کمایا ہے پلیز ان سے کہیں ڈونیشن دیں حکومت مست کرے کہ جن لوگوں کی آمدن جو ہے وہ کروڑوں میں ہیں ان پہ مست کرے زیادہ ٹیکس لاغو کرے یا پھر ان پہ بٹھا دے ایف آئی اے کو بٹھا دے یا پھر ایف بی آر کو بٹھا دے یا پھر نیب کو بٹھا دے ایسے لوگوں پہ اگر ہم لوگ نواز شریف کو پکڑ سکتے ہیں زرداری کو پکڑ سکتے ہیں تو یہ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں ان پہ بھی آپ لوگ ہاتھ رکھیں اور ان لوگوں کو جو کروڑوں میں آمدن کر رہے ہیں مہینوں کی ان پہ ایک حصہ ان کی آمدن کا وقف کرانے کے لیے کہیں دس پرسنٹ بیس پرسنٹ جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں منتھلی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں الگ سے اکاؤنٹ بنائیں وہاں پہ آئے ڈریکٹلی اس اکاؤنٹ سے گریبوں کو پھر آگے ریلیف دیا جائے اس کے بعد پلیز پیٹرول پہ ریلیف دیں پلیز آپ نے دیا ہے پندرہ روپے کا زیادہ دین جتنا پاسیبل ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی ادارے یہ کہتے ہیں کہ جب پیٹرول منگوایا جاتا ہے تو وہ ڈیڑھ مہینے بعد دو مہینے بعد پاکستان پہنچتا ہے پیمنٹ پہلے کی جاتی ہے اس لیے اگدم سے ریٹ نیچے نہیں کیا جا ساتا لیکن ایک بات یاد رکھیں جب عالمی مارکیٹ میں ریٹ بڑھتا ہے ایک سیکٹ کے اندر پاکستان بڑھا دیتا ہے کیا اس وقت پاکستان کو یہ حیال نہیں ہوتا کہ یہی پیٹرول جو ہے یا پندرہ دن بعد پاکستان میں پہنچنا ہے یا بیس دن بعد یا مہینے بعد اور اس کے لیے پیمنٹ پہلے کم کی جا چکی ہے تو پلیز دونوں میں توازن رکھیں آپ کی مربانی ہوگی اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات پاکستان کی یونیورسٹیز سے عمران حان کے توسط سے کروں گا پلیز ایک خطاب ان سے بھی کر لیں پاکستان کی یونیورسٹیز کو کہیں کہ پلیز یہ لوگ بھی ریسرچ میں آگیا ہیں پوری دنیا میں وارس کے حلاف جو ہے وہ کام ہو رہا ہے یونیورسٹیز بڑھ چڑھ کے آگے کام کر رہی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس انہوں نے بائیولوجی کے کیمسٹری کے محتص کر دیں اس کے حلاف ویکسین بنانے میں پلیز آپ بھی ان یونیورسٹیز سے پاکستانی یونیورسٹیز سے ریکویسٹ کریں کہ ہر سائنس کی یونیورسٹی اپنا ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے محتص کریں تو اس پہ کام کریں جس نے ابھی یہ ویکسین بنا لی ایک تو دنیا میں عزت کمائے گا نام کمائے گا تاریخ میں اپنا نام لکھوائے گا پلس اس سے جو پیسہ کمائے سکتے ہیں ادا کریں گے بائیس کروڑ لوگ ہماری انیورسٹیاں کب اوپر آئیں گی یہ بوسٹ کا ٹائم ہے اس وقت جو بوسٹ آپ کو مل سکتا ہے پاکستانی یونیورسٹیز پلیز ہدا کے لیے آپ لوگ آگے آئیں اس پہ کام کریں انٹوکلونگ کریں آپ لوگ اختراہ کریں نہیں نہیں دوائیاں نکالنے کی کوشش کریں پلیز شاید آپ لوگ کمیاب ہو جائیں بے شک آپ کے پاس ذرائع وہ پیسہ نہیں ہے ریسرچ کا لیے لیکن کوشش کریں تو کیا ممکن نہیں ہے تو پلیز عمران حان صاحب پاکستانی صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا پروپر انتظام کریں ایک ایسا سسٹم تشکیل دیں کہ پاکستانی گھروں میں بیٹھ سکیں ان کو اپنا دوست سمجھ کی محاطب کریں ان کو اپنا بائیس سمجھ کی محاطب کریں ہم آپ کے جس بات سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ڈاؤن نہیں لگانا چاہتے لیکن لوگ ڈاؤن کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کرفیو لگا دیں کشمیر میں جو انڈیا نے کرفیو لگایا ہے یہ وہ کرفیو آپ نے تھوڑی لگانا ہے نورمل ایک لوگ ڈاؤن کریں اس کو ایک نام دیں کچھ رینج رکھیں اس کی نام دیں لوگ ڈاؤن کو اس کے بعد فاصلہ رکھوائیں ماسک پہنے کا کہیں امپورٹنڈ دارے کھل دے رکھیں سکور کالج یونیورسٹیز وغیرہ بند کر دیں باقی گیا ہے ضروری شاپنگ مولز بند کر دیں لیکن کام کرنے والی جگہ کھولی رکھیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن کریں جو پاکستانی فوج ہے تو پاکستانی پولیس ہے یہ کس دن کے لیے ہے انہی مسکل حالات کے لیے ہوتی ہے تو اس کو عمل درامد کروانے کے لیے آپ لوگ روڈوں پہ لے کے ہیں جو کہ آرڈی روڈوں پہ ہے بھی عمل درامد کروارے ہیں پلیز ہی نہ کہیں کہ لوگوں کو ڈنڈوں سے ماریں لوگ آگے بہت پیسے ہوئے ہیں ایسے مار کے بٹھانے سے فائدہ نہیں ہے پولیس کا ویسے ڈر بہت ہوتا ہے پولیس ویسے گلی میں جائے تو لوگ بچارے تحتر بطر ہو جاتے ہیں رنڈوں سے مارنے کیا ضرورت ہے تو پاکستانی قوم سے ریکویسٹ ہے پلیز ہدا کے لیے اس بات کو شیریس لیں جیسے یورپین ممالک نے ترقی کا لا دینیت کا علم بلند کرتے ہوئے اس زوم میں اس فہر میں کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا ہم نے ترقی کر لیے ہمارے پاس پیسے ہے سب کچھ ہے یہ ہتم ہو جائے گا وارث نہیں ہوا بڑھتا گیا آپ لوگ بھی حیال کریں خدا کے لیے پاکستان میں ایک ہزار سے تک کیسز ہو چکے ہیں گھر پہ بیٹھیں ہاتھ اتھی طرح صحابت سے دوئیں کام کی جگہ سے جا کے واپس آئیں کہ اس سے بات مت کریں پلیز ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں فاسدہ رکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ یاد رکھیں اس بڑی اضباعش سے وہ ذات ہمیں بچا سکتی ہے اعتیاد بھی کریں دعا بھی کریں اعتیاد علاج سے بہتر ہے پلیز وہ وقت نہ آئے کہ ہمارے ملک میں ان ممالک جیسی خدا نہ حاصلہ صورتحال ہو ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے یہ پھر بھی کور نہیں کر پا رہے ہم لوگ کیا کریں گے پلیز حکومت کا ساتھ دیں اور سب لوگ مل جل کے مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں پروپر ایک سسٹم کا حل نکالیں ہمیں اس میں میرے مولا کے فضل سے ضرور کامیابی ہوگی میرے پیغام کو آگے پھنائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو صحت مند رہیں گھر پہ بیٹھیں اور اپنی لائف کو ہر حال میں صبر کے ساتھ انجائے کرنے کی کوشش کریں اللہ حافظ و ناصر بائی بائی